اسلام علیکم دوستو آج چیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج تر جو مارا ٹاپک ہے وہ ماتھیمیٹک سکس کلاس کی جو ماتھیمیٹکس ہے اس کا ہے چرپ نمبر سکس ہے ریشو اینڈ پروپورشن جو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف لیکن چلتے ہیں سے پہلے آپ سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے اس جنٹی کے نشان آپ کو سریکٹ کر لیں تاکہ ہماری ہر اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ پر پہنچتی رہے اور آپ جو ہے وہ معلومات سے بخور ہیں تو سب سے پہلے یہ ریشو اب جو دیلی لائف میں ریشو ہم کہاں یوز کرتے ہیں تو ریشو جو ہے وہ مختلف اپنی دیلی لائف کے مختلف ریشو کو اندر استعمال ہوتی ہے جیسے آپ کے پاس کنسٹرکشنز کے اندر جو ہے آپ دیلی لائف میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جو ہے وہ بس جی مزور کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک چار کا مسالہ بنا لیں ایک چار ہٹ کا بنائیں یا کیا کرتے ہیں ایک دو چار کا بنائیں تو اس طرح جو ہے مختلف بینکنگ کے اندر ہو گئی یا ہمارا جو اسلامی نظامی اس کے اندر جو ایک وراثت ہوتی ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے یا بینکنگ کے اندر یا شراکتداری جو مختلف قربار کرتے ہیں ان قرباروں کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھئی جنابی یہ کچھ پیسے ہیں دوسرے کے زیادہ ہیں تیسرے کے دوسرے کے کم ہیں اس طرح انہیں پیسے ملا کر کربار کیا ہے نفع یا نقصان ہوتا ہے اس نفع یا نقصان کو بھی ایک خاص ریشو کے ساتھ جس ریشو سے پیسے جمع کیے گئے ہیں اس کے حساب سے تقسیم کرنا ہوتا ہے تو آج جو ہم ریشو اور پروپورشن کے بارے پڑھتے ہیں تو ریشو کیا چیز ہے ریشو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے یہ ایک ریلیشن ہوتی ہے which one quantity bears which one quantity bears to another quantity of the same kind یہ جہاں رکھنا ہے کہ دوسری quantity ہوگی to an other quantity of same kind with regard to their magnitude with regard to their magnitude 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 کیا ہوتا ہے magnitude of the same kind ایک ہی kind کی دونوں same kind کی ہوں گی quantities ان کے درمیان میں جو ریشو ہوتی ہے ایک quantity کے دوسرے حساب سے کتنی ہے ایک quantity دوسرے کے حساب سے وہ کتنی ہے تو اس کا ایک کا دوسرے کے حساب سے ہونا یہ ہمارے پاس کیا ہے ریشو کہلاتی ہے اب ریشو کو سیمبل ایک اس طرح سے رینوڑ کیا جاتے تھے سیمبل آفدہ جو ریشو جو ہے ریشو کا جو سیمبل ہے وہ آپ کے پاس یہ دو ڈاٹ ہیں اگر ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس ایک ہے اے اور دوسرا ہے ہمارے پاس بی تو ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اے ریشو بی یا آپ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو اے ٹو بی ریشو اے ٹو بی یہ ذرا پینٹ آم نہیں کر رہا چلو اس ہی کر دیتے ہیں اے ٹو بی ریشو اے ٹو بی یا اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے بائی بی تین طرح سے اس کو لکھا جا سکتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ جو آپ کے پاس فرسٹ آنے والا ہے اس کو کیا کہا جاتے ہیں اس کو کہا جاتے ہیں anti-cident anti-cident اور جو بعد میں آتا ہے اس کو consequence یعنی پہلے آنے والا اور بعد میں آنے والا تو یہ anti-cident ہے اور وہ consequence ہے آپ جب ہم ریشو کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے ریشو بی اے ٹو بی آر اے بائی بی تین طریقہ سے ریشو کو لکھا جا سکتا ہے جس طرح لکھیں تینوں طرح سے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جیسے کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے میں نے شروع میں بات کی کہ کوئی مصری جو ہوتا ہے وہ مزدور کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایک چار کا مثالہ بنا ہو آپ نے سنا ہوتا ہے اس میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتا ہے تو ایک ریشن چار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بوری ڈالو گے بوری کے حساب سے کیا چیز سیمنٹ تو اس پہ چار بوری آپ نے ڈالی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس سیمنٹ اور ریشن بتا رہا ہوتا ہے ایک کے اوپر چار آپ کبھی کبھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک چار کا مثالہ بنا ہو فارد امپر پانچ بوری ہوگا پانچ کا مزد کیا ہوگا کہ یہ فائیو اندر فائیو اور فائیو فور اندر ٹونٹی وہ سمجھ آئے گا کہ پانچ بوری سیمنٹ آریں گے اس کے اوپر بیس بوری ریشن آئے گی یا آپ کے پاس پانچ تھال جو ہے وہ اگر سیمنٹ کے ہوں گے تو اس کے اوپر بیس تھال جو ہے وہ ریت کیا جائیں گے ٹھیک ہے جی اسی طرح مختلف ریشن کو اچھا ہے یہ اب بات وقت تو زیادہ بیندار میں ہوتی ہیں جیسے اس طرح ہوگیا آپ نے لکھا فائیو ریشن ٹونٹی اب بات وقت اس کو کہہ جاتی ہے ہمارے پاس ریشن جو ہے اس کی پاس کیا ہے کہ آپ کیا کرنا ہوگا یہ فائیو ریشن ٹونٹی آپ نے دیکھنا ان کا کامن فیکٹر کیا ہے دونوں کا کامن فیکٹر فائیو ہے جنب اس کے اوپر بھی فائیو آجاتا ہے اس کے اوپر بھی فائیو آجاتا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ کے پاس کیا جائے گا 5 1 5 آ جائے گا اور یہ آپ کے پاس 5 4 20 1 by 4 اب یہ simplest فارم ہے رشو کی ٹھیک ہے 1 ratio 4 یا 1 by 4 یا 1 2 4 تو اس فارم کیا کہیں گے کہ 1 ratio 4 simplest فارم ہے اس کی 5 20 کی تو what is the simplest form of the ratio simplest form of ratio وہ ہوتی ہے which have no common factor the ratio which have no common factor is called dash جو بھی آپ سے دے دے that is called the simplest form of the ratio ٹھیک ہوں گے بہت ہوتا پھر اس طرح کہہ دیتا ہے کہ کسی چیز کو ratio کے اندر جو ہے represent کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں جب ہم کو simplest form اکرمٹ کریں گے تو اس کے لیے اس کا same unit بھی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہوں گے فارمی پر آپ کہہ دیتا ہے کہ ایک distance ہے 5 km اور دوسرا آپ کے پاس ہے فار ایزمپل کوئی 1500 میٹر ہے اب وہ کہتا ہے کہ ان کیوں ریشو میں رکھو اور اندر simplest form میں لیا ہو تو سب سے پہلے ان کی same unit ہونا چاہیے یہ km میں ہے وہ میٹر میں ہے تو 5 km کتنے میٹر میں بن جائے گا km means 1000 یاد رکھیں km means 1000 تو 5 km 1000 ہو گیا یہ میٹر اور آپ کے پاس یہ بن جائے گا کتنا 5000 میٹر 5 km اب آپ کے پاس اس کی ریشو بنے گی 5000 میٹر to the 1500 میٹر تو یہ یاد رکھیں کہ میٹر اور میٹر کینسل ہو جائے گا اس کی ڈابر زیرو اور ڈابر زیرو کینسل ہو جائے گی اور آپ کے پاس کونسا فائی والا ٹیبل جاتا ہے 5 10s are 50 اور آپ کے پاس 5 3s are 15 تو اس کی جو کیا کہتے ہیں آنسر آ جائے گا وہ 10 ریشو 3 اور 10 by 3 ہے simple as part of the distance تو اس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم نے یہ کیا کہ ان کو پہلے سیم یونٹ میں لے آیا ہے آخر میں ریشو لکھئے اچھا اب جو ہے وہ ریشو جو ہے آپ کے پاس ایک بات یاد رکھیں جو ہمارے پاس ریشو ہے it has unit کونسی unit ہوگی بھئی تو ریشو has no unit جب کوئی چیز سیم قوانٹیز کے درمیان ریشو ہوتی ہے it has no unit اس کی unit نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی جیسے ہمارے پاس یہ 10 بھی میٹر ہے اور نیچے آپ کے پاس 3 بھی میٹر ہے تو میٹر و میٹر کینسل ہو جاتے ہیں تو اس لیے جو 10 by 3 ہے has no unit اس کی کوئی unit نہیں ہوتی کیوں کہ دونوں اوپر نیچے واری unit کینسل ہو جاتی ہیں اچھا بہت بہتی بھی کہہ سکتا ہے کہ it has no unit because یہ کیا کرتی ہے آپ کو کیوں unit نہیں ہوتی اس کی no unit because it tells یا آپ کو کیا بتاتی tells the comparison اس کا کام ہوتا ہے صرف آپ کو comparison بتانا موازنہ کرنا کہ ایک quantity کے مقابلے میں دوسری quantity کتنی ہے ایک کے مقابلے میں دوسری کتنی ہے ایک فاصلے کے مقابلے میں دوسرا فاصلہ کتنا ہے اس طرح آپ کے پاس کوئی آپ کو مختلف ages ہیں ان کے درمیان ratio دیتا ہے پارزن پر کسی ایک شخص کی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس 10 years and for example 8 months اور دوسرے شخص کی جو ہے یہ آپ کے پاس first person ہو گیا ایک دوسرا شخص ہے اس کی age ہے آپ کے پاس for example 5 years اور 6 months ٹھیک ہے تو اب اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں ratio کو نکالے میں تو کیسے تو پہلے آپ اس کو convert کرنا ہوگا کہ یہ کتنا بنے گا تو پہلے آپ کے سارے کا سارا آدھا years میں آدھا month میں تو آپ کو سیم ایک unit میں لے آنا ہوگا تو آپ کون unit میں لے آنا ہے جو آپ کے پاس unit smaller unit ہے جو چھوٹی unit ہے اس کے اندر لے آنا ہے بڑی میں پھر point میں آ جائے گا اس لیے 10 آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک سال میں جو ہے 12 month ہوتے ہیں ٹھیک ہے 1 year contain 12 month اب بارت سے multiply کر دیں گے 8 plus ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس کتنا بن جائے گا جی 10 12 plus 8 128 months ہو جائیں گے 128 months اب اس کا کتنا بنے گا 5 multiply 12 plus 6 تو یہ بنے گا 5 12 60 plus 6 تو یہ بن جائے گا 66 month اب ہم ان کی ریشن نکال دیں یہ ہوگا age for example اسلم تھا اور یہ age of اکرم ہے تو اسلم اور اکرم کی ages کے درمیان یا father اور کیا کہیں گے اس کے جو سن ہے اس کے درمیان ہم نے ریشو نکال لی ہے یہ آپ کے پاس 128 ratio کیا ہمارے ہمارے پاس 66 ٹھیک تو آپ پاس اس کے اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کون سن جا سکتا ہے اس کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ 2 نہیں جاتا یہ نہیں جاتا 3 اس کے اوپر نہیں جا سکتا اس طرح آپ کے پاس 11 نہیں جاتا اس کے درمیان ریشو ہے 33 ریشو 64 64 33 64 33 تو یہ جس کے درمیان ریشو ہے تو یہ ریشو نکالنے سے پہلے آپ نے جو ہے جہاں جو آپ کو مینی چیز گیون ہیں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ مینی چیز کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس مینی چیز ہے وہ مینی چیز ہے مینی چیز کیا ہے مینی چیز ہے مینی چیز جب ہم کسی چیز کی میجرمنٹ کرتے مثال کے طور پر یہ بورڈ ہے اس بورڈ کی میں میجرمنٹ کرتا ہوں یہ ہوتا ہے کتنا فائی فیٹ ہوتا ہے فائی فیٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے جو اپنی میجرمنٹ تھی اس کو ایکس پیس کیا ہے ایک اس میں نمبر ہے اور ایک اس کے ساتھ یونٹ میجرمنٹ کے اندر ایک نمبر ہوگا اس کے ساتھ ایک پراپر یونٹ ہوگی پراپر یونٹ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ساتھ میں پراپر یونٹ ہے اگر اس کی لمبائی کہے کہ کتنی ہے 5 فیٹ کے بجرد 5 کلو گرام 5 kg غلط ہے کیونکہ اس کی لنگ کی یونٹ کلو گرام نہیں ہوتی برکہ وہ تو ماس کی یونٹ ہے تو اس کی کیا ہوگا 5 فیڈ اس کے ساتھ پراپر یونٹ کا ہونا ضرور ہے اس کے پاس آجاتے پرپورشن پر ریشو کے ساتھ ہمارے پاس آجاتی ہے پرپورشن پرپورشن کیا ہوتی ہے جب آپ کے پاس ریشو پرپورشن ہم اس کو کیا کہتے ہیں پرپورشن کہتے ہیں لیٹ ہمارے پاس دو ریشو ہیں ان ریشو میں ایک ہمارے پاس ہے ریشو بی اور دوسری ہمارے پاس ہے سی ریشو دی یہ جو دونوں جب سیم ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرپورشن ٹھیک پرپورشن کو ڈبل ریشو سے ڈینوڈ کرتے ہیں اور اس کو اس کو بھی لکھ سکتے ہو یعنی ای ریشو بی is equal to سی ریشو ڈی چھیک ہو اب ہاں کے پاس آج دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس ای بی سی ڈی ہیں یہ ای بی سی ڈی ان کو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ای ریشو بی is equal to سی ریشو ڈی تو یہ جو دو اینڈ والے ہیں ایکسٹریم انتہا انتہا والے ان کو کہا جاتا ہے ایکسٹریم اور یہ جو درمیان والے ہیں دونوں ان کو کہا جاتا ہے مینز ایکسٹریم اور مینز اب ہم نے کا پروپورشن وہ ہوتی ہے جب دو ہمارے پاس کیا ہو جائیں ریشو سے equal ہو جائیں تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اب اس میں کیا ہوگا یعنی آپ کے پاس ای اس میں یہ ہوگا ایک ریشو بی ایک ریشو ہے is equal to the c ریشو ڈی a ریشو b is equal to the c ریشو ڈی اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں تو جب ہم کیا کریں گے یہ یاد رکھیں جو پروپورشن ہے پروپورشن ایک 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 جہاں بھی mathematical expressions کو مختلف 4 جو مرپس algebraic operators ہوتے multiply divide plus minus ان کے ساتھ آپ اس میں کنٹیکٹ میں کیے جاتے ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے اور اگر درمیان میں is equal to کا sign آجائے تو وہ آپ کے پاس equal بن جاتی ہے اگر equality کا sign نہ ہو تو پھر وہ آپ کے پاس algebraic ایکسپریشن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا آپ کہ آپ کو کوئی دیتا ہے پروپورشن دیتا ہے 3 ریشو 4 پروپورشن آپ کے پاس 12 ریشو 16 آپ اس طرح سے آسکتا ہے کہ is this correct is this correct proportion کیا proportion صحیح ہے تو ہمیں بتا ہے کہ آپ کے پاس 3 ریشو 4 ہے اس کو اپل ہونا چاہیے 12 ریشو 16 کے تو 3 بائی 4 کو اپل ہونا چاہیے 12 بائی 16 کے اس پر اوپر کوئی common factor ہے نہیں کہ ہم ٹیبل لے جائیں اس کے اوپر جاتا ہے 4 3 s 12 4 16 16 تو 3 بائی 4 دونوں کا دیکھ آپ نے ریزرڈ سیم آیا ہے تو ریزرڈ سیم آنے کا مطلب کیا ہے کہ this proportion is correct this is بالکل جو ہے وہ correct ہے صحیح ہے اس کے اندر کوئی غلطی نہیں اگر دونوں کا answer same نہ ہے تو یہ proportion نہیں ہے کیونکہ دون ratio آپس میں same نہیں equal proportion جو آپ کے پاس دو قسم کی ہوتی ایک ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے direct proportion ہوتی ہے direct proportion اور ایک آپ کے پاس inverse proportion یہ آپ کے پاس inverse proportion پاس آپ کے پاس one quantity increase یا one quantity increases then other also increases then اگر ایک انکریز ہو گئی تو دوسری بھی انکریز ہو گئی یعنی ایک چیز اگر بڑھ جائے تو اس کے ساتھ مقابلے بار دوسری چیز بھی بڑھ جاتی ہے اگر ایک کام ہو جائے تو دوسری بھی کام ہو جائے اس کی جگہ کہ one quantity decreases یہ لاؤز یوز ہو جائے گا اگر ایک انکریز ہو جائے تو then the second یا ایک انکریز ہو جائے گا وہ بھی آپ کے پاس کیا ہو جائے گی ڈیکریز ہو جائے گی اب یہ ہوگی ڈائریکٹ اب ڈائریکٹ میں تو یہ ہوتا ہے اب انورس میں کیا ہوتا ہے انورس اس کا اپوزٹ ہے کہ انورس جو ہوتی ہے انورس کے اندر اگر آپ کے پاس ایک قوانٹی انکریز ہو جائے تو دن آپ کے پاس جو ادھر قوانٹی ہوگی this will ڈیکریز وہ کم ہو جائے گی اور اگر یہ ڈیکریز ہو جائے کم ہو جائے تو جو دوسری قوانٹی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی یعنی اس کا اُلٹ ہوگا اگر ایک چیز زیادہ ہو جائے تو دوسری کم ہو جاتی ہے اگر ایک چیز کم ہو جائے تو دوسری بڑھ جاتی ہے کیسے اب ڈائریکٹ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو ایک بندہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس دو سیکنڈ ہے آپ جائیں کتنا ڈسٹنس کور کر سکتے ہو اب وہ کہتے ہیں میں آپ کا ٹائم انکریز کر دیتا ہوں دو سیکنڈ کی بجائے پانچ سیکنڈ تو آپ جو ہے آپ جو ہے فاصلہ جو ہوگا جو کور کریں گے وہ بھی بڑھ جائے گا ایک چیز اگر اس طرح آپ کو پانچ کی بجائے ٹو سیکنڈ کی بجائے ایک سیکنڈ کر دے تو آپ کا ڈسٹنس جو ہے وہ پانچ میٹر کی بجائے اور کم ہو جائے گا ایک چیز کے انکریز ہونے سے دوسری انکریز ہو جاتی ہے ایک چیز کے انکریز ہونے سے دوسری انکریز ہو جاتی ہے یہ ڈائریک پروپورشن انورس میں یہ ہے کہ اگر ایک چیز انکریز ہوگی تو دوسری انکریز ہوگی آپ کہیں گے کہ وہ کیسے اب وہ ایسے فار ایزمپل ایک کمرہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ مصری کام کر رہے ہیں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں فار ایزمپل چار بندے ہیں چار بندوں کو فار ایزمپل لگ دلتے ہیں آٹھ دن ایک کمرہ بنانے میں تو اب بندے جو ہیں پرسن چار ہیں اور دن کتنے لگ رہے ہیں ڈیز آر ایٹ اب اگر وہ کہتا ہے کہ بندے میں جلدی بنانا چاہتا ہوں چار کی بجائے بندے آٹھ رکھ لیتا ہے تو اگر آٹھ بندے کام کریں گے تو کتنے دن میں زیادہ دنوں میں مکمل ہوگا کمرہ یا کام دنوں میں تو کام دنوں میں مکمل ہوگا جب آٹھ بندے ہوگے تو اس کو چار دن لگیں گے اور چار بندے تھے تو آٹھ دن لگ رہے تھے کیا مدلہ ہے اگر ہم بندے زیادہ کر دیتے ہیں تو کام تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے اور بندے کم کر دیں گے تو ٹائم زیادہ دنوں تک چلا جائے گا تو یہ دونوں میں اس طرح آپ کے پاس کوئی روئی پڑی ہے کوئی چیز ہے اس کے اوپر آپ نے پریشر کم دیا ہے تو اس کی ہائٹ زیادہ ہے اس کی ہائٹ ہے کچھ اوپر کا پاس پڑی ہوئی ہے تو والیوم ہے اس کا تو آپ نے اس کو پریشر کم کیا ہے یعنی پریشر کم دیا ہے تو والیوم زیادہ ہے جب آپ پریشر بڑھا دیں گے تو والیوم کام ہو جائے گا بچیز سکر جائے گی تو پریشر کو بڑھانے سے والیوم اس کا کام ہو جائے گا تو یہ کیا ہے انورسٹی پروپورشنل ہے اب یہ ہے کہ ڈائریکٹ پروپورشنل یا ڈائریکٹ پروپورشنل کو کس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور انورسٹ پروپورشنل ان 5 بکس کی جو ویلیو ہے قیمت ہے وہ فار ایزمپل آپ کے پاس اسی سالہ 100 روپیز ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ گئتے ہیں کہ اگر میں لینا چاہوں کتنی فار ایزمپل 20 بکس لینا چاہتا ہوں آپ the same kind وہی والی اس 20 بکس کی کتنی قیمت ہوگی یہ ہمیں معلوم کرنا ہے 5 کتابیں 100 روپے کی ہیں اس طرح لکھیں گے یہ direct proportion ہے اس لیے اس طرح لکھا ہے کہ میں نے 5 ترتیب لکھی وہی رکھی ہے 5 کی قیمت 100 اور 20 کی قیمت معلوم کرنی ہے اس کو ترتیب یعنی پہلے والی کی قیمت پہلے دوسرے والی کی قیمت دوسرے نمبر پر رکھی ہے یہ direct proportion ہے اگر انوارس ہوتے تو پھر ہم اپوسٹ کر دیتے دیکھو یہ آپ کے پاس اس کو آپ لکھ سکتے ہو 5 ratio 20 is equal to 100 ratio x تو یہ ہو جائے گا 5 by 20 is equal to 100 by x تو cross multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس 5 x is equal to 100 multiply 20 تو x کے ساتھ 5 multiply ہو رہا ہے ادھر جائے گا آپ کے پاس کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا تو 5 والا ٹیبل جب آپ لے جائیں گے اس کے اوپر لے جائیں گے تو 5 for the 20 of 4 multiply 100 تو یہ آپ کے پاس 400 آ جائے گا تو کیا مطلب ہے کہ ادھر آپ کے پاس 5 کتابیں 100 روپے کی ہیں یعنی 5 books cost 100 rupees then 20 books will cost 400 rupees تو ان کے 5 20 کتاب اوپر کتنا لگے جائے 400 بھی لگے جائے اچھا یہ تو ہو گیا direct proportion میں آپ نے کیا کہنا ہے ترتیب کو سیم رکھنا ہے کیا کہ ترتیب کو سیم رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کی ساتھ جو چیز related ہے اس کو پہلے رکھنا ہے دوسرے کے ساتھ دوسرے نمبر کرکھنا ہے یہ آپ کے پاس direct والا ہوگی ہے اگر اسی طرح inverse والے کی جو میں نے مثال دی ہے وہ inverse والا ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ inverse کے لئے فار ایجمپل ہمارے پاس وہی والی اگزمپل یا فار ایجمپل ہو گئیتے ہیں کہ پانچ آدمی ہیں اور وہ کتنے ٹین ڈیز میں اس کو کمپیٹ کر رہے ہیں کام کو ٹین ڈیز میں ٹیک ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے اب آدمی ہم نے ٹین کر دیا فار ایجمپل تو وہ کتنے دنوں میں مکمل کریں گے اب ٹین کے والے میں میں بعد میں نہیں لکھوں گا ٹین والے میں پہلے لکھ دوں گا inverse ہے کیوں کیونکہ بندے بڑھانے سے دن کام لگیں گے اس کام کو یا اس طرح کوئی ایک زخیرہ پڑا ہوتا ہے خوراک کا آرمی کے لیے فوجیوں کے لیے جوانوں کے لیے کسی چیز کے لیے تو وہ اگر فار ایجمپل اتنا چیز پڑی ہوئی ہے کہ وہ بیس بندوں کے لیے جو ہے وہ چیز فار ایجمپل دس کلو گرام جو ہے وہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے وہ بیس بندے ہیں تو دس دنوں کے لیے اس کی نکافی ہے اب بندے ان میں سے کچھ چلے جائیں بیس کی بجائے پانچ رہ جائیں تو وہ چیز کتنے دنوں تک چلی جائے گی وہ زیادہ دنوں تک جائے گی ان کے لیے تو وہ زخیرہ تو اس طرح بندوں کی مقدار کم ہونے سے وہ چیز بڑھ جائے گی تو inverse proportion آپ دیکھیں اس کو ذرا اسی طرح آپ نے چیک ہوئی کرنا ہے کہ product of extreme is equal to the product of mean یہ آپ یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس آپ نے بتایا تھا سٹارڈوی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہیں دو درمیان والے جو ہیں یہ mean ہیں اور جو end والے ہیں یہ extreme ہیں اور وہی proportion اس کا correct ہوتی ہے اس وقت صحیح ہوتی ہے جب دونوں کا product same ہونا چاہیے equal ہونا چاہیے اب ہم product of extreme اور وہی mean والے کرتے ہیں یہ آپ کے پاس یاد رکھنے کہ یہ چیز آپ کو unknown ہے جو آپ نے find کرنی ہے اس چیز کو آپ نے پہلے نمبر پہ لے آئیں ادھر لے آئیں یعنی آپ کے پاس left side پہ لے آئیں تو یہ 10 multiply آپ کے پاس x ہو جائے گا is equal to product of extreme 5 multiply 10 ہو جائے گا تو x ادھر ٹھہر رہے یہ آپ کے پاس 5 multiply 10 اور یہ 10 ادھر جا کر divide ہو جائے گا 10 اور 10 cancel تو x is equal to 5 یعنی آپ کے پاس جب 5 بندے تھے ان کو کیا لگ رہے تھے 10 دن لگ رہے تھے اگر 10 بندے ہوں گے تو ان کو کتنے لگیں گے جی 5 days لگیں گے 5 دنوں میں وہ کام کو مکمل کر لیں گی تو یہ آپ کے پاس کیا ہے inverse proportion inverse proportion کو آپ ایک اور طریقے سے بھی represent کر سکتے ہیں inverse کو پر ایکس اور وائی جب ڈائریک کی پروپورشنل ہوتے ہیں تو ان کو آپ یہ سے لکھ سکتے ہو کہ y بلکہ ادھر لکھتے ہیں ڈائریک کے ساتھ کہ y is ڈائریک کی پروپورشنل ٹو x y is ڈائریک کی پروپورشنل ٹو x یا پھر y is equal جز رکھیں گے جب بھی proportionality کا sign equality میں چینج ہوگا تو یہاں پہ constant آ جائے گا اب inverse کے لئے کیا ہوگا inverse کے لئے آپ اس سے لکھ سکتے ہو کہ y ratio 1 over x is equal to k ratio 1 proportionality کے حساب سے اس سے لکھ سکتے ہیں کیسے جی آپ دیکھ product of extreme y multiply 1 یہ آپ کے پاس y آ جائے گا is equal to product of کیا چیز means تو یہ آپ کے پاس k ون ضر k y x یعنی y is equal to k over x یا آپ اس کو رکھ سکتے ہو یاد رکھیں کہ جب آپ کے پاس proportionality کو ہٹا کر equality آتی ہے تو constant آ جاتا ہے اگر ہم reverse اوپر جائیں یعنی constant کو ڈائیں گے تو constant اڑھے گا equality proportionality نہیں پڑھ آگیا ہا اس طرح کہ y is proportional to one over x پھر ٹھیک ہے آپ اگر اس کو کہیں y is inversely proportional to one over x تو اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ آپ نے غلط کہہ دیا اس لئے ڈائریکٹ بنگ گیا تو اس لئے جب آپ inversely کہیں گے تو inverse کا مطلب بھی ہے x power minus one ہے تو minus one mean کہ بٹے کے نیچے ہے بٹے کے اوپر minus one ہوتا ہے جب نیچے آتے تو power plus one ہو جاتی